بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکواز صحابکہ یا سیدی خاتم النبی محترم دوستو یہ مرزا جونئر جہلمی کا افیشل چینل ہے اس کے اوپر یہ ایک پوسٹ لگی ہے جناب پوسٹ کا ٹائٹل دی ہے جی حضرت رابعہ بسری اینڈ حضرت عبراہیم ادم کا عجیب و غریب حرکتوں والا حج کا سفر لیں جی ان کو تکلیف ہو گئی ہے اولیاء اللہ کے حاج کرنے کے اوپر بھی اور یہ تذکرات الولیاء ہے شبیر برادر شیخ فرید الدین اطار رحمت اللہ کی مصنفہ صفحہ نمبر چواریس ہے جناب لکھیں جی حضرت عبراہیم ادم رحمت اللہ جب صفحہ حج پر روانہ ہوئے تو ہر گام پر دو رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے اور مکمل چودہ سال میں مکہ موظمہ پہنچے سبحان اللہ اور دورانے سفر یہ کہتے جاتے تھے کہ دوسرے لوگ تو قدموں سے چل کر پہنچتے ہیں لیکن میں سر اور آنکھوں کے پل پہنچوں گا جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں خانہ کا با غائب تھا چنانچہ آپ اس تصور سے آپ دیتا ہو گئے کہ شاید میری بسارت زائل ہو چکی ہے لیکن غیب سے ندا آئی کہ بسارت زائل نہیں ہوئی بلکہ قابہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے اچھا یہ نیچے پھر ایک ہائلائٹ عبارت ہے سال حاج کا زمانہ آیا تو فرمایا گزشتہ سال تو قابہ نے میرا استقبال کیا تھا اور اس سال میں اس کا استقبال کروں گی چنانچہ شیخ فریدی کے کول کے مطابق ایام حج کے موقع پر آپ نے جنگل میں جا کر کروٹ کے بل لڑکھنا شروع کر دیا اور مکمل سات سال کے عرصہ میں مدہ نعرفات پہنچیں اور وہاں غیبی آواز سن کر کہ اس طلب میں کیا رکھا ہے اگر تو چاہے تو ہم اس تجلی سے بھی نواز سکتے ہیں آپ نے ارض کیا کہ مجھ میں اتنی قوت و سکت کہا البتہ رتب فقر کی خواہش مند ہوں سبحان اللہ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ مرزا جنگر تجھے تکلیف کیا ہوئی ہے اس پوسٹ کے اندر اور اس واقعہ کے اندر کونسا شرک ہے یا کونسی یہ جیبوگری بھرکت ہے تو وہ بتا کم از کم تو کیوں لوگوں کو قادیانیت اور مرضیت کی تعلیم دے رہے مرزا غلام قادیانیبی یہی اتراز کرتا تھا مرزا سینئر جو کہ جس کی تو حمایت کے اندر تو اس قسم کی تعلیمات لوگوں کو دے رہے اور لوگوں کے اندر شکوک و شبہات اور وساویس پیدا کر رہے اللہ نے تیرے جیسے لوگوں کے لیے پہلے ارشاد فرما دیا لوگوں میں سے اور جنوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو دلوں کے اندر سینوں کے اندر وسوسہ پیدا کرتے ہیں یہ تو ایک خالص تحید ہے اللہ کے لیے ایک عبادت ہو رہی ہے اور اجز اور انکساری کا ایک پہلو ہے تو اس کے اوپر بھی تجھے اب تکلیف ہو گئی ہے اسی لیے تو کہتے ہیں بابوں کا خدا کوئی اور کتابوں کا خدا کوئی اور کہ لوگ خشو و خدو جو عبادت کے اندر کرتے ہیں جو بابے جو بزرگ جنہوں نے اللہ کو منانے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی اجز اور انکساری کے اندر اپنی عمریں گزار دیں تو لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ نہیں اجز اور انکساری کے ساتھ عبادت مت کرو یا اللہ کے آگے اکڑو غرور اور تکبر دکھاؤ اور اولیاء اللہ سے لوگوں کو دور کرو یہ چاہتے ہو کہ اللہ نے تو ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا اَلَا اِنَّا أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ کہ یہ تو وہ ولی اللہ ہیں جن کے اوپر کوئی غم خوفی کرنی ہوتا اور حدیثِ قدسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے بھی اللہ کے ولیوں کے ساتھ اللہ کے دوستوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ ان بابے اور بزرگوں کے ساتھ بغاوت کی تو اللہ پاک ان سے اللہ نے جنگ کرتا ہے اس اس واقعے میں کونسی تجھے تکلیف کیا ہوئی ہے اور جسم کے کس مقام کے اوپر تکلیف ہوئی ہے وہ بھی بتا ذرا تجھے خجلی جو ہو رہی ہے جو خارش ہو رہی ہے وہ خارش کم اکم تو بتا کہ تجھے کونسی خارش ہے تو ایک ایسا خارش زدہ کتہ ہے کہ جس کی زبان اتنی لمبی ہو گئی کہ بس مرزا سینئر کادیانی سے بھی تو چار ہاتھ آگے نکل گیا مرزا جونئر تو بتا تو سینہ کم از کم آمنے سامنے تو آتا نہیں ہے تیری امی تجھے مارتی ہے مناظرہ کرنے سے اور علماء کے سامنے آنے سے تو ہمیں کم از کم بتا تو سینہ تجھے تکلیف کیا ہے کونسی تجھے خارش لگی ہوئی ہے اس اس واقعے کو کوئی بھی ایک صحبہ شعور اور اقل مند بندہ پڑھ کے وہ یہاں سے آئیڈیا لگا سکتا ہے کہ نہ تو قرآن نے منع کیا نہ حدیث نے منع کیا قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں کہ نہیں اس طرح کسی نے حج نہیں کرنا جی اس طرح سے کرو گا لہذا وہ شرک ہو جانا ہے وہ کفر ہو جانا ہے اور بابوں کا خدا کوئی اور ہو جانا ہے یا مطلب یہ کہ نہیں جی وہ خانہ کا وہ اپنے مقام سے حرکت نہیں کر سکتا ادھر ہی رہے گا وہ کوئی بتا تو سینہ کہ کونسی ایسی تجھے تکلیف کونسی ہوئی ہے لیکن جو بھی تو بکواس کرے گا دلیل کے ساتھ کرے گا اپنی بڑھ بڑھ نہیں تو نے کرنی تو مجھے انتظار رہے گا اس تمہاری سپوسٹ کا اور ہم نے جو تم سے سوال کیے وہ تو جواب کیا دیتا ہے اس جواب کا ہمیں انتظار رہے گا بہت شکریہ جی دوستو ہمارے چینل ختم نبوز ٹائمز کو بھی سبسکرائب کر لیں اور گینٹی کے بٹن پر کلک کر لیں اور تاکہ اس جیسے مرزا جونئر اور سینئر کی بکواسات کے اوپر جو ہم مواقبہ کرتے ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچتا رہے دعا گرئیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ